گو جواز گو گو جواز گو گو جواز گو گو جواز گو گجرات شہر میں پیس پارٹی نے اپنی سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا زلی صدر چودری زیادہ مہدین کی قیادت میں یہ زلہ گجرات کا تیسرا بڑا سیاسی پروگرام تھا حب زدہ موسم کے باوجود پیس پارٹی کے کارکن بڑی تعداد میں قیادت کی کال پر نکلے اور گو نواز گو کے پرجوش نارے لگائے اسریلی کی منفرد بات یہ تھی کہ اس میں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ تھی جس کا کریڈٹ زلی صدر لیڈیز ونگ وزیر النصہ افتشاہ اور شاہدہ منور کو جاتا ہے نوجوانوں کی بڑی تعداد گو نواز گو کے پرجوش نارے لگا رہی تھی کل شام تک ممتاز رہنما چودری رزوان دلدار بھی تیاریوں میں سرگرم تھے لیکن رات گئے سینئر وائس پریزیڈنٹ میر انجم کو سٹی صدر بنا دیا گیا اور نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ذرائع کے مطابق پارٹی اس وقت تک نیا نوٹیفکیشن جاری نہیں کر سکتی جب تک پہلے عددار کو شوکاز نوٹیز نہیں دیا جاتا اور اسے دی نوٹیفائی نہیں کیا جاتا چونکہ چودری رزوان دلدار کا نوٹیفکیشن جاری ہو چکا تھا اس لیے دی نوٹیفکیشن بھی ہونا ضروری تھا مگر دوسری رائے یہ ہے کہ چونکہ چودری رزوان دلدار نے نوٹیفکیشن وصول ہی نہیں کیا تھا اس لیے وہ سٹی صدر نہیں تھے ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی تو صبح کارکنوں میں یہ کونفیجن موجود تھی مگر ریلی میں سارے رہنما شانہ بشانہ موجود تھے ریلی میں صرف پنجاب کے صدر چودری کمر زمان کائرہ نے خطاب کیا اور کارکنوں کا لہو گرمایا انہوں نے کہا کہ اے ناروں کا تانہ دینے والے بتائیں رات کی تاریخی میں ملک سے کیوں بھاگ گئے چونکہ کمر زمان کائرہ نے کہا کہ جب وزیرا یوسر وزا گلانی کے خلاف توہین عدالت کا کیس چل رہا تھا کوئی فیصلہ نہیں آیا تھا کوئی تحقیقات سامنے نہیں آئی تھی کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا اس وقت نون لیگ نے ان کے اسطیفے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ سازش ہو رہی ہے وہ بتائیں کہ سازش کون کر رہا ہے نام تو لیں ہم تو ایجنسیوں کا نام لیتے تھے صدر کا نام لیتے تھے آپ بھی حمد کریں اور بتائیں آپ کے خلاف کون سازش کر رہا ہے چونکہ مرزوان کائرہ نے کہا کہ میاں صاحب آپ کی چوریاں ڈکیتیاں پکڑی گئی ہیں اب ڈیالا جیل جانے کی تیاری کریں سپریم کورٹ پوچھتی ہے جی آئی ٹی پوچھتی ہے ساری قوم پوچھتی ہے میاں صاحب ایکی کیتا جے میاں صاحب ایکی کیتا جے اپنے مخصوص سٹائل میں کہتے رہے کہ میاں صاحب ایکی کیتا جے میاں نواز شریف سے مکمکہ کے تانے سہنے والی پیس پارٹی اب میاں صاحب کے خلاف میدان میں نکل آئی ہے اور گو نواز گو کے نارے لگا رہی ہے اب پوری قوم کو انتظار ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کا جو فلال محفوظ ہے موسیقی 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 موسیقی